اسلام علیکم یار تو ہم جا رہے ہیں نا آج اپنے برڈز کے لیے نیم کے پتے توڑنے ٹھیک ہے ان کو ہم نے لگانا ہے کیجز میں آپ دیکھیں گے کہ کتنے اور کون سی ورائٹی کے برڈز ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ کو سارا کچھ بتائیں گے کہ بھئی یہ نیم کے جو پتے ہوتے ہیں وہ دیئے کیوں جاتے ہیں اور ہم کیوں دے رہے ہیں تو جناب ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ سی ہونے والی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو آئے ہوئے تو سبسکر کر دیں تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے دوستو پاس ہی کہ گھر میں یہاں پر درخت نیم کا لگا ہوا ہے اس سے میں پتے توڑوں گا اور اس کے بعد ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ملوں گا اب یہاں پر گھر میں لگانے کے پیڑ درخت نیم کا بہت زیادہ فائدے ہیں جو کہ میں ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں برز کے بھی کہ برز کے لیے کتنی مفید ہے اور گھر میں لگانے وغیرہ سب دوستو یہاں پر سفیدے کے پتے بھی توید بھائی جو وہ لائچکے ہیں لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیم کے پتے اسپیشلی ہم اس کے فائدے جو بھی بینیفیٹس آتے ہیں برز کے لیے ہم انسانوں کے لیے اس کے بارے میں جسکس کریں گے سفیدے کو ہم کسی اور ویڈیو میں کیونکہ یہ بھی ایک بہت ہی اچھی چیز ہے اچھا ٹاپک ہے تو کسی اور ویڈیو میں اس کو کور کریں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیم کے پتے اب یہاں پر کتنے بھی برز اور کیج ہمارے ہیں سب میں ہم نے ایک مجدار کے طور پر یہاں پر رکھ دیئے ہیں اب سب سے اچھی بات یہ کہ ان کو برز کو جو ہے نا وہ گرینری دیکھنے کو ملتی ہے اور دوسری جو سب سے بڑی بات یہ کہ پرندہ جو بھی ہے اگر آپ کا کوئی بھی پرندہ ہو اگر آپ مرگے کو بھی ڈالتے ہو اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے تو ایک نیچرل سی جو ہے نا ماہول ملتا ہے ایک نیچرل جو ہے نا فرام کرتے ہو ایک طرح سے آپ اپنے برڈ کو کیج کے اندر تو وہ الگی فیل ہوتی ہے اس کے بعد برڈ جو ہے نا اگر آپ ہم خود مسواک کرتے ہیں نیم کے پیر سے نا نیم کے لکری سے تو وہ بہت زیادہ مطلب فائدہ مند ہوتی ہے تو یہ برڈ کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہیں ان کی چونچ وغیرہ خوبصورت رہتی ہے اور ان کی جو باری لینگیج ہوتی ہے اور تمام جتنے بھی انٹی بیکٹریل یا جتنے بھی کیج وغیرہ میں ججراسی مغیرہ ہوتی ہیں ایک طرح سے یہ نیم کا جو پتہ ہے انٹی بائیٹک کا کام کرتا ہے اگر برڈ آپ کا اس کو تھوڑا بہت بھی کھاتا ہے تو آپ کے برڈ کے اندر جتنی بھی پیڑ کی بیماریاں ہیں آپ کے برڈ کو میدے کا مسئلہ ہے آنتوں میں سوجن ہے ان میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے دوسرا بڑا فائدہ کے جراسیم جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتے یا جتنے پیرے مکوڑے ہوتے ہیں جو گندگی کی وجہ سے کیجز میں پائے جاتے ہیں وہ نیم کے تاثیر کی وجہ سے نیم کے پتوں کی وجہ سے کیجز سے دور رہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ چونچ وغیرہ پرندے کی جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جو ٹہنیوں کو کھاتا ہے اس سے اس کی در چونچ ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے کنٹرول میں رہتی ہے بڑی نہیں ہوتی ہے یا اگر بڑی ہوتی ہے تو وہ شوٹی ہونے لگ جاتی ہے ظاہر سی بات ہے اگر آپ برڈ کو کیجز کے اندر ہی نیکچرل ماحول فراہم کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کو خوبصورت بھی دیکھنا شروع ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں بہت ہی ضروری ٹاپک کی یہ نیم کے پتے انٹی بارٹک کا کام کرتے ہیں چاہے وہ کیجز کے اندر ہوں یا برڈ کے اندر جتنی بھی شوٹی موٹی بیماریاں ہیں یا جراسیم ہیں شوٹے موٹے کیرے مکوڑے ہیں ان کو کیجز سے دور رکھتا ہے اگر آپ برڈ کو انٹی بارٹک میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں اگر آپ پابندی سے ایک ہفتہ یا پھر ایک مہینے کے اندر بھی دو تین دفعہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو انٹی بارٹک وغیرہ اپنے بارڈ کو دینے کے ضرورت نہیں ہوتی جتنی بھی انٹی بارٹک کا کام ہوتا ہے یا نیم کے پتے وہ آپ کے لئے کر دیتے ہیں آپ کا برڈ اس دن کی بیماریاں سے محفوظ رہتا ہے آپ کا برڈ خوبصورت دیکھتا ہے آپ کا برڈ جراسیم وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے انٹی بارٹک آپ کو دینی نہیں پڑتی ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے اگر آپ اپنے کاروبار میں اپنے برڈ میں اپنے بزنس میں انویسمنٹ اتنا کرتے ہیں یا ایک چاہیے آپ کا ایک پرندہ ہو یا آپ کے دس پرندے ہو تو آپ کے لئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری چیز ہے دوزہ نیم کے پتوں کے اور بھی بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں فائدے ہیں ہر کوئی اس کو کیجز میں استعمال کرتا ہے چاہے کیرلسٹ اٹھا ہو بڑا کیج ہو ایک برندہ ہو یا دو پرندے تو ہر کسی کے طریقے بھی الگ ہوتے ہیں کوئی اس کا پانی وغیرہ گرم کر کے نیم کا گرم پانی پرندے وغیرہ نکال کے کیجز وغیرہ کو ساپ کرتا ہے کوئی ڈیلی روٹن کے حساب سے یا مطلب ویکلی یا پھر منتلی ہی سئی تو وہ کیجز میں جس طرح سے ہم رکھتے ہیں تو نیم کے پتے برڈ کے لئے بہت ضروری ہیں کوئی ڈیلی روٹن کے لئے بہت ضروری ہیں